قرآن بی قلبی جوماً یغمرنی من فیض ضیاء آیات المولا تجفعنی تجفعنی نحوالولیاء قارف اما بازو قرون الولا بادشاہ جو بھی بنتے ہیں وہ بڑے اشار ہوتے ہیں تب ہی تو حکومت کرتے ہیں انسانوں پر تو فیرون بھی بہت انٹیلیجن تھا اب حبت موسیٰ علیہ السلام کی اس سارے معاملے سے دربار پر حبت موسیٰ علیہ السلام کا ایک روپ جمع رہا تھا اور درباری محسوس کرنے رہے تھے کہ یہ تو واقعی کچھ ایک بات کہہ رہا تھا اب اس لئے حبت موسیٰ علیہ السلام سے ایک ایسا سوال کیا اور ٹیمٹ کیا حبت موسیٰ علیہ السلام کو کہ حبت موسیٰ علیہ السلام اس کے آباؤ و اعداد پر تنقید کریں نمے جائیں لیکن اگر بادشاہ فیرون ذہین تھا تو بہرحال اللہ کا پیغمبر سب سے بڑھ کر ذہین ہوتا ہے تیازہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا زبردست جواب دیا یقیناً میں اور آپ شاید ایسی سیچویشن میں وہ جواب نہ دے سکیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے حاضر جوابی ایک دو سفر پر تھا بیرونیم گلک تو ایمسٹیڈن میں میں لینڈ کیا دو راتیں میں امام گزاری اور پھر پیرس میں پور رام تھا تو پیرس سے ہاتھی لینے کے لیے آگئے تو ان میں ایک صاحب جو تھے وہ پاکستان سے انہیں اللیل بھی کیا ہوا تھا اور فرانس میں کورٹ کے اندر وہ انٹرپریٹر تھے یعنی اردو بولنے والے جو لوگ ہیں ان کو انٹرپریٹ کرتے تو وہ روکا بیرگر پر فرانس کے بارڈر پر تو باقی سب تو فرنک سیٹیزن تھے ان کے تو اقامت ہے میرا پاسپورٹ تھا دیکھا وہ آگیا ادھر ان نے کہا یہ باق کھولیں گاڑی کا دگی کھولی اچھا یہ کس کا سامان ہے ان نے کہا میرا ہے یہ کس کا ان کے یہ ہمارے گیسٹ کو اس نے کہا کہ ایک مجھے دازہ تھا کہ کریں گے یعنی کافی ساری کیسر سننے ویڈیو کیسر سنگوائی ہوئی تھی روکٹر زرارمان صاحب کی وہ میں لے کے جا رہا تھا ایک بڑے سے بیگ میں تو میں نے فرانس میں کہہ دیا کہ اس بیگ کو خالی کر کے تو کیسر جہاں یہ بیسے رکھ لیں تو اس نے جو انگیشن والا آفیسر تھا اس نے ایک ویڈیو کیسر جہاں وہ اٹھائی تو کہتا ہے what's in this تو وہ جو وکیل سے انہیں کہا سورج جمعہ اب میں ہوتا تمیاز کو کہتا ہے اس میں درسِ قرآن ہے اب درسِ قرآن سننا تھا اس نے تو بس اس نے انویسٹیگیشن شروع کر دی نہیں کہ کیا ہے کونسا قرآن کیا درس کیا دعوت وہ نے کہا سورج جمعہ اس نے ایک طرف رہ دیکھا تو حاضر جوابی جائے کس وقت کونسی بات کہنے کی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص دین ہوتی ہے اس کے بغیر انسان حاضر جوابی سے بات بھی نہیں کر سکتا تو اس نے کہا فما بازو قرآن الولا تو ہمارے پچھلے اباب دادوں کا کیا بنے گا یعنی وہ حفظ موسیٰ سے کہہوانا چاہتا تھا کہ آپ بڑے دروار میں کہہ دیتے ہیں کہ وہ سب جہنم میں جائیں گے اور وہ کہتا درواریوں کو دیکھو یہ تمہارے اباب دادوں جانب میں کہہ رہے ہیں لیکن حفظ موسیٰ علیہ السلام نے بڑا ڈپلوپیٹک انسل دیا قال علم ہاں اندہ ربی ان کے ساتھ کیا ہوگا اس کا علم میرے رب کو ہے فی کتاب ان اس کا علم میرے رب کو ہے اور ڈیولی ڈاکیمنٹڈ ہے مجھے یقین ہے کہ میرا رب نہ بھٹکے گا نہ بھولے گا اللَّذِ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَحْدًا وہی جس نے زمین کو بچھونا بنایا تمہارے لئے وَسَلَقَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا اور اس میں تمہارے لئے راستے بنائے وَأَنْدَرَ مِنَ السَّمَاءِ مَان اور آسمان سے پانی اتارا فَأَخْرَجْنَا بِهِ اور ہم نے نکالے اس سے اَزْوَادَ مِنْ نَبَاتٍ شَتَّ جوڑے جوڑے تڑھا تڑھا کی نباتات کے یعنی تڑھا تڑھا کی قسم قسم کی نباتات ہم نے نباتات پیدا کی قُلُو بَرْعَوْا عَنْعَامَكُمْ خَعَوْا وَرْچَرَعَوْا اپنے مویشیوں کو اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتِ اللِّ اُنِنُّهَا جیکیناً اس میں اہلِ اقل کے لئے اقل مندوں کے لئے بڑی نشانی آئے ہیں مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ ہم نے اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا وَفِيهَا نُوَعِدُكُمْ اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے وَمِنْهَا نُخْرِجُمْ تَارَةً اُخْرَا اور اسی میں سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے وَلَقَدْ عَرَيْنَاهُ آيَاتِنَاكُلَّهَا اور یقیناً دکھائیں ہم نے اسے اپنی نشانیاں ساری کے ساری فَقَدَّبَ وَعَبَا دیکھیں اس نے جھٹلایا اور ماننے سے انکار کیا قَالَ عَجِيتَنَا پھر اس نے اپنی بات جاری رکھی عَجِيتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ عَرْدِنَا یہ کیا تھا یہ سیاسی بیان کہ آج سے چالیس سال پہلے جب بھی کسی شخصیت کے بارے میں یہ بات بتا دی جائے کہ یہ انڈیاء کا ایجنٹ ہے تو اس کا سارا سیاسی کیریر خراب ہو جاتا اب اس نے ایک اور سیاسی چال چلی سیاسی بیان دیا درباریوں سے کہا کہ یہ کیا ان کے سامنے پوچھا حفظ موسیٰ سے کیا تم آئے ہو کہ تم ہمیں ہماری سرزمین سے نکال دو بسیر کا ایہ موسیٰ اپنے جادو کے ذریعے سے ایہ موسیٰ فَلَا نَا تِيَنَّا كَبْسِرِ مِسْلِهِ سو لائیں گے ہم بھی تمہارے مقابلے میں اسی قسم کا جادو فَاجَالْ بَيْنَا نَا وَبَيْنَا كَمَوْرِدًا تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک اپوائنٹمنٹ منا لو لَا نُقْلِوْهُ نَانُ وَلَا آنتَ جس کی نا تم خلافتی کرو نا ہم کریں مکانا سوا اور وہ ایک کھلے میدان میں ہونی چاہیے وہ مقابلہ کھلے میدان میں ہونا چاہیے قَالَ مَوْيْدُكُمْ يَوْمَزْزِيْنَا یومَزْزِيْنَا حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ وہ تیشدہ دن جو ہے وہ جشن کا دن ہے ان کا سالانہ ایک جشن ہوتا تھا سب لوگ باہر جا کے وہ جشن مناتے تھے اسی دن کے مقابلہ ہو جائیں وَاِنْ يُوْشَرَنْ نَاسُ وَدُحَا اور اکٹھے کیے جائیں لوگ دن چڑھے دعا کہتے ہیں جنہی جب سورت پوری آب و تاپ سے چمکنے لگے یعنی اگر دن کے یہ چار حصے کیے جائیں تو دوسرا پہر جہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے عام کا پر وہ چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے دعا چاشتی کو عربی میں کہتے ہیں فَتَوَلَّا فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ قَيْدَهُ ثُمَّ عَتَا تو لوٹ گیا فرعون اور جمع کرنے لگا اپنی تدابیر کو مقابلہ کے لیے ثُمَّ عَتَا اور پھر آ موجود ہوا مقابلے کے لیے قَالَ لَهُمْ مُوسَى حضرت موسیٰ نے ان سے کہا لَا تَفْتَرُوا الَالَّحِ کَذِبَا کن سے کہا یعنی وہ جو پلاننگ کے مطابق ماہر جادوگر تھے سارے کے سارے وہ لے آئے گئے اور اب حفظ موسیٰ علیہ السلام میدان میں اتر گئے دونوں کمپیٹیٹرز تھے موسیٰ علیہ السلام بھی اور جادوگر بھی تو جادوگر سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا لَا تَفْتَرُوا الَالَّحِ کَذِبَا اللہ پر جھوٹ نہ باننا فَجُسْحِتَكُمْ بِعَذَاب وَرْنَا اللہ تعالیٰ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستِعَناس کر دے گا وَقَدْ خَابَ مَنِفْتَرَا اور جو بھی جھوٹ بانتا ہے وہ خائب و خاسر ہوتا ہے نامراد ہوتا ہے فَتَنَازَهُ اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ یہ سنکر وہ آپس میں جھگڑنے لگے اس معاملے میں وَاسَرُ وَنَجْوَا اور چُپکے چُپکے لگے مشورہ کرنے اب یہ مشورہ کیا تھا مشورہ یہ تھا کہ موسیٰ شاید اللہ کا واقعی نبی ہو اور ہم ہم تو جادو کر رہے ہیں ہمیں تو پتہ کر جائے گا کہ یہ جادو کر رہا ہے یا کچھ اور کر رہا ہے تو اللہ پر جھوٹ باننے کا مطلب کیا ہے کہ ہم یہ اعتراف نہ کریں کہ یہ واقعی ہم سے بڑھا ہے اور یہ کچھ یہ کچھ دکھا رہا ہے یہ اللہ کی نشانی ہے یعنی پہلے اختلاف ہوا لیکن آخر انہیں مشورہ کر کے سرگوشی کر کے تیہ کر گیا کہ ہم سچ بولیں قالو وہ کہنے لگے اب یوں سمجھئے کہ یعنی مقابلے کا اعلان کرنے والے وہ کوئی درباری ہوں گے فیرون کے یا کوئی ایک درباری بھی ہو لیکن وہ فیرون اور آل فیرون کے طرح سے ریپیزنٹ کرتے ہوئے بول رہا ہے قالو انہوں نے کہا اِنَّا حَذَانِ لَسَاحِرَانِ یہ دو جادوگر ہیں یقیناً یہ دو جادوگر ہیں یوریدانیاں یوخ رجاگوں اور چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں نکال دیں مِنْ اَرْدِكُمْ تمہاری سرزمین سے بِسْحْرِمَا اپنے جادو سے وَيَدْحَبَا بِطَرِيقَتِكُمْ الْمُسْلَحَ اور تمہاری مثالی تاریخ تہذیب کو نیست و نابود کر اب کسی بھی قوم کے اعتبار سے یہ ایک بڑی جذباتی بات ہے کہ لوگ جائیں اموشنلی ساتھ دیں اپنے جادو گروں کا اپنی ٹیم کو اچھی تعلیم والی بجائیں تاکہ اس کا حوصلہ بلند ہو فَآجْمِئُ قَيْدَهُمْ سُمَّاتُ صَفْحَ لیادہ اکٹھی کرلو اپنی تمام تدابیر پھر آجاؤ صف بان کر وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِسْتَعْلَى حقیقت یہ ہے کہ فلاہ اسی کی ہوگی کامجابی اسی کی ہوگی جو آج جیت گیا قَالُوا يَا مُسَى اِمَّان تُلْقِيَا وَإِمَّان نَكُونَ أَوَّلَى مَنْ أَلْقَا جادو کروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ آپ پہلے اپنا دعوت چلیں گے یا ہم پہل کرنے والوں میں ہوں گے دعوت چلیں گے قَالَ بَلْ أَلْقُوا حضرت بن موسیٰ نے کہا کہ چلو تم چلو پہلے پہ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِسِيُّهُمْ يُخَيَّلُوا إِلَيْهِ بِسِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسَا تو یکا یک ان کی رسیاں اور ان کی لاتھیاں محسوس ہونے لگیں موسیٰ علیہ السلام کو ان کے جادو کے اثر سے گویا کہ وہ دوڑ رہی ہیں یعنی اس پورے پنڈال میں جتنی بھی رسیاں اور لاتھیاں تھی ان کے ہاتھ میں بھی جو چڑھیاں تھی وہ ساپ بنکا حفظ موسیٰ علیہ السلام کی در بڑھنے لگیں اور حفظ موسیٰ کو وہ ساپ ہی دکھیں اس کا مطلب کیا ہے کہ حفظ موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادو کا اثر ہوا بعض دانشور جو ہیں وہ اپنی بگاڑتے ہیں اور ایک ازمشن لے کر میدان میں آ جاتے ہیں کہ لو جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر کیسے ہو سکتا ہے اثر میں انہیں نفی کرنی ہوتی ہے حدیث کی اگر حضور پر بھی جادو کا اثر ہو جائے پھر نبی کیڑی گال دے ہوئے اب قرآن مجید گواہی دے رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اثر ہوا ان کے جادو کا اور وہ لاتھیاں اور رسیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے ساپ ہی دکھائی دیں فَأَوْ جَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَتًا تو موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا قُلْنَا لَا تَحَف ہم نے کہا موسیٰ ڈر نہیں اِنَّكَانْتَ الْعَالَى یقیناً تم ہی غالب رہو گے وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تم بھی پھینک دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے تَلْقَفْ مَا سَنَوُ وہ کھا جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے ان کو اِنَّمَا سَنَوُ قَیْدُ سَاحِر جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ جادو گھر کی جادو گری ہے جادو کیا ہوتا ہے نورمالی جو میرے دل میں میرے ذہن میں ہے وہ آپ نہیں دیکھ سکتے اور جو آپ کے ذہن میں ہے وہ میں نہیں دیکھ سکتا ایسا ہی ہے نا جادو گھر کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ریاستوں کے ذریعے سے اپنی وِل پار کو مضبوط کرتا ہے اور اپنی وِل پار وہ دیکھنے والے پر مسلط کرتا ہے لہذا وہ کہتا ہوا دیکھو جو گھنٹا کر ہم سب دیکھیں گے جی گھنٹا کر حالانکہ گھنٹا کر تو شہر میں لیکن واقعی ہمیں نظر آئے گا کہ سامنے گھنٹا کر رہے ہیں یہ کیا ہے یہ جادو ہوتا ہے جنہیں جادو گر آپ کی نظر کو پوزس کر لیتا ہے اپنی جو ذریعہ دلہ تس نے کی ہوئی ہے اپنی وِل پار کو سٹرم کرنے کی اس کی بنیاد پر انہوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ جادو کی سنائی ہے وَلَا يُفْلِهُ السَّائِرُ وَحِسُواْتَا اور جادو گر جس شان سے آئے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا فَأُلْقِيَ السَّحْرُتُ سُجَّدًا سو گرا دیا گئے سارے جادو گر سجدے میں قَالُو کہنے لگے آمَنَّا بِرَبِّ حَارُونَ وَمُوسَى ہم ایمال لاتے ہیں حارون اور موسیٰ کے رب پر اب فیرون میں نے کہا برا انٹیلیجن آگی تھا اس لئے پھر ایک انٹیلیجن بار کیا قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ آَنْ آدَلَنَكُمْ وہ تاڑی ایسی تیزی میرے کوئی بچے بغیر ہی تیزی ہی ایمال لائے جب بھی کوئی میچ ہو رہا ہو جب تک میچ واقعی آپ سمجھیں کہ میچ ہو رہا ہے تو اس میں دلچسپی ہوتی ہے لیکن جو ہی آپ کے دل میں یہ آ جائے کہ یہ نورہ کشتی ہو رہی ہے یہ فکسٹ میچ ہے یہ ایکچل کھیل نہیں ہے تو آپ کے سارے دلچسپی مہاں سے ختم جائے پاکستان کی ٹیم اچھا میچ کھیلے خوب جان مارے ہار جائے پھر بھی پھر بھی اس کا استقبال کیا جائے گا اگر کوئی ایسی ریومر یا ایسی کوئی بات سامنے نہیں آگئی کہ انہوں نے سٹا کیا تھا یا انہوں نے کوئی میچ کو فکس گیا ہے پیسے ویسے لئے اب جادوگر جو تھے وہ ایمان لے آئے حضرت موسیٰ پر اور بھری محفل کے اندر پوری مملکت کے شہری جو ہیں وہ جمع ہیں اور وہ موسیٰ اسلام پر ایمان لے آئے کہ یہ تو واقعی نشانی اللہ کی ہے پھر وہ انہیں فوراں نے کوئی پتہ پھینکا اور کہا کہ میری عجاز کے پر غیر ایمان لے آئے ہو تاڑی ایسی تیزی یہ تو تمہارا بڑا گروہ تھا جس نے تمہیں جادو سکھایا تھا اور تم نے میرے سامنے آگئے بڑا کچھ نہیں کیئے میں کاٹ کر رہوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے اور میں تمہیں سولیاں دھوں گا خجور کے تنوں سے کیونکہ حضرت موسیٰ اسلام نے نرباریوں سے جادو گرہ سے کہا تھا نا اللہ پر جھوٹ نہ ماننا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے اللہ تعالیٰ تباہ کر دے گا تمہیں اب وہ مقابلے میں کہتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹوں گا اور میں تمہیں سولیاں دوں گا خجور کے تنوں پر اونچہ دور سے عبرت کے طوبے نظر آئیں گے کہ یہ ہیں وہ جو نے بادشاہ صفدداری کیا وَلَتَعْلَمُنَّا أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى اور تمہیں لگ بتے جانگے کہ ہم میں سے کون زیادہ شدید ہے عذاب کے اعتبار سے یعنی کس کا عذاب سخت بھی ہے اور دیر پا بھی ہے قَالُو جَادُو كَرْكَرْكَ لَن نُؤْسِرَكَ عَلَى مَا جَعَانَ مِنَ الْبَيِّنَاتِ ہم نے کہا ہرگز نہیں ہم ترجیح دے سکتے بات سلامت آپ کو اس پر کہ آگئی ہے ہمارے پاس آگئی ہیں ہمارے پاس روشن نشانیاں وَالَّذِي فَتَرَنَا اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا فَقْدِمَا اَنْتَقَالُ پھر جو کرنا ہے کرلو اِنَّمَا تَقْدِي حَادِ الْحَيَاتِ الدُنِيَا تم صرف فیصلہ کروگے اس دنیاوی زندگی کے بارے میں اِنَّا آمَنَا بِرَبِّنَا ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں لِيَغْفِرَلَنَا تاکہ وہ ہمیں بخش دے اور یہ جرم جس پر تُو نے ہمیں مجبور کیا یعنی جادو گریب اللہ تعالیٰ کے نبی کے مقابلے میں وَاللَّهُ خَيْرٌ وَعَبْقَا اور اللہ تعالیٰ سب سے اچھا بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا بھی اِنَّهُ مَنْ يَاتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اپنے رب پر حضور حاضر ہوا مجرم بن کر فَإِنَّا لَهُ جَهْنَّم تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگی لَا يَمُتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا نہ وہ اس میں مرے گا نہ جیے گا وَمَنْ يَاتِهِ مُومِنًا اور جو اس کے پاس آئے گا ایمان لاتے ہوئے قَدْ عَمِلَ السَّوَالِحَاتِ جبکہ اس نے اچھے عمل بھی کیوں فَاُلَائِكَ لَهُمُدْ دَرْجَاتُ الْعَلَا ایسے لوگوں کے لئے اونچے درجے ہیں جَنَّاتُ عَبْ مِنْ تَجْرِمِنْ تَحْتِ الْعَنْحَارُ خَالِدِينَ اَفْيهَا صدہ بہار باغات کے بہری ہیں جن کے نیچے نہریں ہمیشہ ہمیشہ میں رہنے کے لئے وَذَالِكَ جَزَاؤُ مَنْ تَزَكَّا اور یہ بدلہ ہوگا ہر اس شخص کا جو پاکیزگی اختیار کرے گا اپنا تذکیہ کرے گا وَلَقَدْ اَوْحِنَا إِلَىٰ مُوسَى اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی اَنْ اَسْرِ بِعَبَادِي فَضْرِبْ لَهُمْ تَرِيقًا فِي الْبَحْرِيَ تو ہم نے موسیٰ سے کہا کہ لیک پر چل پڑو رات و رات میرے بندوں کو اور اسہ مار دینا سمندر میں ان کے لئے راستہ سمندر میں خوش بن جائے گا بلکہ حضرت موسیٰ سے کہا کہ اسہ مار کے تم بنا دینا یہ خوش راستہ ان کے لئے دَا تَخَافُ درکم ولا تخشا اور پھر تمہیں ڈر نہ ہوگا تمہیں ڈر نہ ہوگا پکڑے جانے کا اور تمہیں خوف نہ ہوگا دوب جانے کی فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودِي بِجُنُودِي تو پیشہ کیا ان کا فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمْ مِنِ تو دھام لیا ان کو سمندر نے ما غشیہ ہم جیسا کہ دھامنے کا حق تھا وَدَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ اور فرعون نے اپنی قوم کو گمرہ کیا وَمَا حَدَا اور ان کی کوئی رہنمائی نہ کی یا بنی اسرائیل آئے بنی اسرائیل قَدْ عَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَتْ تُورِ الْأَيْمَنَا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّا وَسَلْوَا اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں نجات دی تمہارے دشمن سے اور اب وقت مقرر کیا ہم نے تمہارے لئے تور کی جائیں جانے اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا قُلُو مِنْ تو یہ بات مَا حَدَقْ نَاكُمْ اور تم سے کہا کہ کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں وَلَا تَدْغَوْ فِيهِ اور دیکھنا سرکشی نہ کرنا اس معاملے میں فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِ ورنہ ٹوٹ پڑے گا تم پر میرا غضب وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِ اور جس پر میرا غضب ٹوٹا فَقَدْ هَوَا تو وہ ہلاک ہو گیا وَإِنِّي لَغَفْحَارٌ اور یقیناً میں بڑا بخشن ہار ہوں لِمَنْ تَعْوَا وَآَمَنَا وَآمِلَ صَالِحًا اس کے لئے جو توبہ کرے ایمان لائے اچھی عمل کرے سمت ادا پھر ہدایت کے راستے پر چل پڑے یہی توبہ کی چرائف نہیں انسان کے دل میں ندامت ہو اگر کافر ہے تو ایمان لے آئے پہلے سے مسلمان ہے تو جو ایمان ظائل ہوا ہے اس کو اثر نوت آتا کر لے اور نیک عمل شروع کر لے اور ہدایت کے راستے پر قدم بڑھا دیں یعنی توبہ کرتے ہوئے نہ ہوکے کل میں یہ برائی پھر کروں گا اس وقت ارادہ ہوکے پھر نہیں کروں گا لیکن پھر پھسل جائے پھر توبہ کر لے پھر پھسل جائے پھر توبہ کر لے لیکن ہر مرتبہ یہ ساری شرائط موجود ہونی چاہیے وَمَا عَجَلَكَانْ قَوْمِكَ یہ ہر کسی کو تھوڑا ملتا مواقع رب بلائے اور حبت موسیٰ علیہ السلام دیر کریں پیادا موسیٰ سکھاتے ہیں اچھا بھئے دوست جائیں میرے پچھے پچھے اور خود جلدی پہنچ گئے کیا ہوا حبت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا مَا عَجَلَكَانْ قَوْمِكَا یا موسیٰ موسیٰ تو جی اپنی قوم سے کونسی چیز جلدی لے آئی قَالَهُمْ اُلَائِ الَا أَسْرِ حبت موسیٰ نے از کی کہ وہ آ رہے ہیں میرے پچھے پچھے وَعَجِلْتُوْ الْاِكَ رَبِّ لِي تَرْبَا اور میں تیرے پاس آنے کی جلدی کی تاکہ تُو راضی ہو جائے قَالَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَادِكَا تو پھر سن لو ہم نے تیری قوم کو تیرے بعد فتنے میں مبتلا کر دیا ہے آزمائش میں وَعَدَ اللَّهُمُ السَّامِرِيُّ اور سامری نے انہیں گمرا کر دیا ہے فَرْرَجَا مُوسیٰ الَا قَوْمِ ہی غَتْبَانَ عَصِفَا تو موسیٰ الاسلام اپنی قوم کے پاس واپس آئے قُسے سے بھرے ہوئے اور غم میں ڈُوبے ہوئے قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًا حَسَنَا اور قوم سے کہا کہ اے میری قوم کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھی اَفَتَالَ عَلَيْكُمْ الْأَحْدُ یا پھر طویل ہو گئی تھی تم پر مدد اَمْ عَرَتْتُمْ اَنْ يَحِلَا عَلَيْكُمْ وَضَبُمْ رَبِّكُمْ یا تم نے یہ چاہا کہ تم اپنے رب کے عذاب کے مستقر دھہرو فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِ اسی لئے خلاف کیا تم نے مجھ سے کی ہوئے وعدے کے قَالُو مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ انہیں کہا کہ ہم نے تیرے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کی وِمَلْكِنَا اپنے اختیار سے وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا عُوْزَارًا بلکہ ہوا یہ کہ لد گیا تھا ہم پر بوجھ لوگوں کے زیورات کا فَقَذَفْنَا تو ہم نے اسے اتار پھینکا فَقَذَلِكَ اَلْقَسْ سَامِرِيُو اور اسی تک کچھ ڈالا سامری نے بھی فَأَخْرَجَ لَهُمْ اِجْلَنْ جَسَدَ لَهُ خُوَار اس نے وہ سارا جو زیورات تھے ان کو پگلا کر اس کو ایک بچھڑے کی شکل دی اور اس کے موں کے اور مقد کے جو سراخت ان کے ایسی پوچھنے پر رکھا کہ جب ہوا اس میں سے بجھڑ کے نکلتی تھی ہو کی اگاواز آتی تھی فَأَخْرَجَ لَهُمْ اِجْلَنْ جَسَدَ لَهُ خُوَار پھر نکال آیا ان کے سامنے بچھلے کا دھڑ جس میں سے گائے کی آواز نکلتی تھی فَقَالُوا هَذَا إِلَاهُكُمْ زیادہ وہ کہیں لگے اوئے یہ ہے تمہارا راہ تمہارا خدا وَإِلَاهُمْ مُوسَى فَنَسِيَا لیکن موسیٰ بھول کر اوپر چلے گئے ہیں اَفَرَا يَرَوْنَا اللَّهُ يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ قَوْلًا تو کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ وہ بچھلہ ان کی بات کا جواب نہیں دیتا تھا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ذَرَّمْ وَلَا نَفَر اور نہ وہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا تھا اور نہ ہی کوئی فائدہ دے سکتا تھا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ حَارُونُ مِنْ قَبْلُ اور یقیناً اس سے پہلے حارون نے بھی ان سے کہا تھا یا قومی انما فتن تم بھی اے میری قوم تو مصر میں فتنے میں ڈال دیئے گئے ہو اس کی وجہ سے وَإِنَّ رَبَكُمْ الرَّحْمَانُ تمہارا رب اللہ ہی ہے فَتَّبِعُونِ پس میری پیروی کرنا وَاتِیُوْ اَمْرِ اور میرا حُکُمْ مَاننا قَالُ لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْ عَاقِفِيْنَا انہیں کہا نا بھئی ہم تو اسی کی پرستش میں مصبول رہیں گے حتیٰ یرجیہ علینا موسیٰ یہاں تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس آ جائیں قَالَا يَا حَارُونُ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی سے بہت زیادہ ناراض تھے قَالَا يَا حَارُونُ مَا مَنَا قَئِذْا رَائِتُمْ دَلُّ اللَّهَ تَتَّبِعَ حَارُونُ تمہیں کیا ہو گیا تمہیں اگر یہ دیکھا تھا کہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں تو پھر کیچ کسی نے روکا تمہیں میرے پیچھے آنے سے میں اپنا اللہ تعالیٰ سے ملاقات شورڈ کر کے واپس بھاگے آ جاتا اَفَا آسَعِ تَعْمْرِ کیا تم نے میرے حکم کے علا برزی کی قَالَ يَا اَبْنَا اُمَّا لَا تَعْخُلْ بِلَيْا لِحِيَتِ وَلَا بِرَاسِ اب حفظ موسیٰ اسلام نے یعنی گسیتہ اپنے بھائی کو اس کے سر کے بالوں سے پکڑ کر اور داڑی سے پکڑ کر یوں کی مسئلہ کیسے دیں خصے میں آگے اب وہ کہتے ہیں آگے سے میرے ماں جائے یَا اَبْنَا اُمَّا اَنْوَرِي مَا کے بیٹے لَا تَعْخُلْ بِلَيْا لِحِيَتِ وَلَا بِرَاسِ میرے سر اور میری داڑی کو پکڑ کر مجھے نہ گسیتو اِنِّي خَشِیتُ اَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَا بَنِي اسرائیل مجھے ڈر تھا کہ تم کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل کے اندر تفرقہ پیدا کر دیا تفرقہ ڈال دی وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِ اور تم نے میری بات کا پاس نہیں کیا اب حضرتِ حارون سے فارد ہوگا موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرح پڑے ہاں بھئی تونس قَالَ فَمَا خَبْوْقَ يَا سَامِرِيُ ہاں بھئی سامری تیرا کیا معاملہ ہے قَالَ بَصُرْتُ بِمَعْلَمْ يَبْصُرُو میں نے وہ دیکھا جو انہوں نے دیکھا فَقَبَسْتُ قَبْزَتًا مِنْ اَسَرِ الرَّسُولِ اور میں نے مُتھی بھر ریٹ لی رسول یا جبرائیلِ اسلام کے نقشے پاس فَنَبَسْتُهَا اور اس کو میں نے ڈال دیا وَقَذَلِكَ سَبْوَلَتْنِي نَفْسِ اور یہ بات میرے نفس میں مجھے سمجھائی تھی سجھائی تھی قَالَ فَضَبْ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا جاؤ فَإِنَّا لَقَ فِي الْحَيَاتِ عَنْ تَقُولَ عَلَامِ سَاس تمہاری سزائی ہوگی کہ تم زندگی میں یہی کہتے رہو گئے مجھے نہ چھونا مجھے نہ چھونا وَإِنَّا لَقَ مَعْوِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ تُخْلَفَهُ اور تقین تیرے لیے مقررح عذابگا جو تل نہیں سکے گا تجھ سے وَنظُرِ الٰہِ الٰہِكَ الَّذِي زَلْتَ عَلَيْهِ عَاقِفَا اور دیکھ اپنے خدا کی طرف یعنی بچھلے کی طرف اللَّذِي زَلْتَ عَلَيْهِ عَاقِفَا جس کی عبادت میں تُو مصروف رہا لَنُحْرِقْ عَنَّهُ ہم اس کو جلا دیں گے سُمَّ لَنَنْسِفَ عَنَّهُ فِي الْيَمْ مِنْ نَسْفَا اور پھر ہم بخیر دیں گے اسے سمندر میں ریزہ ریزہ کر کے اِنَّمَا إِلَهُكُمْ اِنَّمَا إِلَهُكُمُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّهُ یقیناً تمہارا علاہ تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وَسِعَ كُلَّ شَيْنَ عِلْمَا اور اس کا علم ہر چیز پر وسیع ہے قَذَالِكَ نَقُسُ عَلَيْكَ مِنْ عَنْبَائِ مَا قَسَبَق اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں تمہارے سامنے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبریں گزرے ہوئے حالات کی وَقَدْ آتَ اِنَاكَ مِلْنَا دُنَّا ذِكْرَا اور عطا کیے ہم نے تمہیں اپنی طرف سے ایک نصیحت والی کتاب یعنی قرآنِ مجید مَنْ عَرَنَا عَنُو تو جس نے بھی اس سے مو موڑا فَإِنَّهُ يَعْمِلُوا يَعْمَلْ قِيَامَتِ وِزْرَا تو وہ قیامت کے دن گناہوں کا بہت بڑا بوجھ اٹھائے گا خالی دینا فیہی ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے وَسَعَلَهُ يَعْمَلْ قِيَامَتِ حملہ اور قیامت کے دن ان کے لیے یہ قیامت کے دن کا بہت بڑا بوجھ ہوگا برا بوجھ ہوگا موسیقی